مرلی امرت کی دھارا ہے دھارا جو دیتی دکھوں سے کنارہ مرلی امرت کی دھارا ہے دھارا جو دیتی دکھوں سے کنارہ بھولے جیون میں ہو جاں شبابا مرلی میں سمجھاں بھولے جیون میں ہو جاں شبابا مرلی میں سمجھاں ہوم شانت آج کی تارک ہے اٹھرہ دو دوہجار تئیس کی سکار مرلی بھابا کے مہابا کیے میٹھے بچے تمہیں شیرخند ہو کر رہنا ہے مت بھید میں نہیں آنا ہے کوئی بھی گندی عادت ہے تو اسے چھوڑ دینا ہے کسی کو بھی دکھ نہیں دینا ہے پریشن جنم جنمانتر کے لیے اونچ پد پانے کے لیے کونسا رحم سویم پر جرور کرنا ہے اتھر سویم کی اندر سے جانچ کر کے جو بھی بری عادتیں ہیں کرود آدھی بکار ہے انہیں نکال دینا شیرخند ہو کر رہنا ایک کی شریمت پر چڑنا مت بھید میں نہ آنا کوئی بھی ابل باتیں نہ سنوانا یہیں اپنے اوپر رحم کرنا ہے اس سے ہی جنم جنمانتر کے لیے اونچ پد مل جاتا ہے جو اپنے اوپر رحم نہیں کرتے وہیں اکیس جنموں کے سکھ کو لکیر لگا دیتے ہیں گیت اوم نمو شیوائے اوم نمو شیوائے اوم نمو شیوائے اوم شیوائے اوم نمو شیوائے شیب بابا کی مہمہ بچوں نے سنی یہ مہمہ کون کرتے ہیں اور کون جانتے ہیں صرف برامن کل بھوشن ارثارت نئی منوشیہ سریشتری کی سمپردائے جنہیں پرمپتہ پرماتما نے اپنا بنایا یا جرم دیا ہے وہیں جانتے ہیں کیونکہ پہلے پہلے اس سریشتری میں وہیں برما دورا جرم لیتے ہیں جیسے تم نے پہلے پہلے جرم لیا ہے پرمپتہ پرماتما سے تو وہ ہے سبھی کا سہائک ساری دنیا کا سہائک سبھی دکھ دور کرنے والا ہے منوشیہ بہت دکھی ہیں کیونکہ ابھی ہے کالیو کا انت تو سبھی کا سہائک بنتے ہیں پھر بھی اکشر ہے نا عام اور خاص تو خاص بھارت کا ہے ان میں بھی خاص جو بہت جرموں کے انت کے جرم میں آ کر ملتے ہیں ارثارت جو پہلے پہلے سریشتری پر آتے ہیں تم بچے جانتے ہو تو کیسے سب کا سہائک آ کر بنتے ہیں بھگت بھگوان کو یاد کرتے ہیں پرانتو بھگوان کو جانتے نہیں ہیں جب بھگوان کو ہی نہیں جانتے ہیں تو بھگوان جو نہیں برامن مکھ منشابلی رچتے ہیں ان کو بھی نہیں جانتے پرم پتہ پرماتما آ کر پہلے پہلے برامن سمپردائے رچتے ہیں یہ کوئی کو پتہ ہی نہیں آدھی سناتن دیبی دیپتہ دھرم تو ہے ستیوگ میں باقی سنگم یوک کو بھول گئے ہیں کیونکہ گیتہ کے بھگوان کو ہی دواپر میں لے گئے ہیں ستیوگ کے آدھی اور کلیو کے انت کے سنگم کا کس کو پتہ نہیں ہے نہ گیتہ کے بھگوان کو جانتے ہیں گیتہ تو ہے ہی سبھی شاستروں کی مات پتہ ایسے نہیں کہ صرف بھارت کے شاستروں کی مات پتہ ہے نہیں جو بھی بڑے تے بڑے شاستر ساری دنیا میں ہیں سبھی کی مات پتہ ہے بھگوانو باج میں تم کو پھر سے سہج راج یوک سکاتا ہوں جس کو پھر گیتہ نام دیا ہے تو اپنے کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ ہم نئی گیتہ سناتے ہیں پرانی گیتہ تو کھنڈن کی ہوئی ہے یہ تو بھگوان خود اپنے مکھ قبل سے بیٹھ سناتے ہیں تمہاری بدھی میں پرمپتہ پرماتما شیب ہی یاد آتا ہے وہ ہے سورکار چیتا سب کا سہائک شری کریشن کو سبھی کا سہائک نہیں کہیں گے بھگوان سریشتری کا ارچیتا ایک ہی ہے شری کریشن تو سوام رچنا ہے بھگیچے کا فرسٹ کلاس پول ہے پرمپتہ پرماتما کو بھگوان بھی کہتے ہیں خویہ بھی کہتے ہیں منوشے تو سمجھ نہ سکے کہ خویہ کیسے ہو بروبر اثار سنسار سے لے جا کر پر پھر یہاں نئی دنیا میں بھیج دیتے ہیں یہاں ہی پھولوں کا بھگیچہ بناتے ہیں سبھی بچے جو بھگت بن گئے ہیں اصل بھگوان کی سنتان تھے ان کو مایاں دکھی بناتی ہے بھگوان تو ہے ہی ایک وہ سبھی بھگتوں کو جرور سکھ دیتا ہے کوئی بھی کس کو سکھ دیتا ہے تب ان کو یاد کرتے ہیں اس تری پتی کو اتھوہ بچہ باپ کو اتھوہ دوست دوست کو یاد کرتے ہیں جرور اس نے سکھ دیا ہوگا بھائی سے بھی دوست پیارا ہوتا ہے کیونکہ سکھ دیتے ہیں تو سکھ دینے والے کو ہی یاد کیا جاتا ہے ابھی ساری سرشٹی کے منوشے بھگت ہیں منوشوں کے ہی چوراسی جرم گائے ہوئے ہیں کتے بیدلی کے چوراسی جرم نہیں کہیں گے گایا بھی کہا ہے کہ آتما پرماتما الگ رہے اس سمیں ملا ہوتا ہے پرم پتہ پرماتما سبھی بچوں کے بیچ آتے ہیں محفل لگی ہوئی ہے نا ایک ہوتی ہے سکھ کی محفل دوسری ہوتی ہے دکھ کی ستیوگ میں ہے سکھ کی محفل یہاں تو دکھ کی کہیں گے کوئی مرتے ہیں تو بھی دکھ کی محفل لگ جاتی ہے کوئی بڑا آدمی مرتا ہے تو شونک میں جھنڈا نیچے کر دیتے ہیں تو دکھ کی محفل ہوئی نہ بھگت بہت دکھی ہوتے ہیں تو بھگوان کو یاد کرتے ہیں پرنتو ان کو جانتے بلکل نہیں کہتے بھی ہیں اس نے پیدا کیا آخرین بھی ان کو جانیں گے یا نہیں انت میں گائن کرتے ہیں ہم بچوں کے پرشاعت کے لیے بڑا امتحان ہے ان کی سبجیکٹ سبھی امتحانوں سے نیاری ہے پانچ بکاروں پر جیت پانی ہے بہت منشک کہتے ہیں پویتر رہنا تو اسمبب ہے گرست بھار میں رہتے ہوئے مایا کو جیتنا تو بڑا مشکل ہے سمجھتے ہیں ایسا استاد تو مل نہ سکے سنیاسی بھی گھر بار چھوڑنے بگر پویتر رہ نہیں سکتے تو باپ اس مایا پر جیت پانے کی یکتی بتاتے ہیں جیسے کلب پہلے بھی سکھائی تھی جب بابا سکھاتے ہیں تب ہم بھگت سے گیانی بنتے ہیں اس کو ہی بھارت کا پرانچین گیان اور یوک آ جاتا ہے اس کو دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتے باب سمجھاتے ہیں یہ گیان پرائے لوپ ہو جاتا ہے اور یہ دیبتہ دھرم بھی لوپ ہو جاتا ہے ڈراما میں ہی ایسا ہے جب پرائے لوپ ہو جائے سریجتری دکھی ہو تب تو بھگوان آ کر پھر سے ستھاپن کرے یہ بھی کوئی کو پتا نہیں کی کلیو کی آیو کب پوری ہوتی ہے تمہیں باب کو اور اس ڈراما کے آدھی مند انت کو جانتے ہو دیکھنے میں کتنے سا دھارن ہو کب جائیں اہی لائیں پرانتو نالج کتنی اونچی ہے اپنے سارے 84 جنموں کے چکر کو تم جانتے ہو تھوڑا بھی کوئی یاد کرے تو بھی اچھا پرانتو کوئی پریشن پوچھے اور اتر دے رہا نہ آئے تو بولنا چاہیے کہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں ہم سے بہت تیکھے ہیں بہت آپ کو اچھی ریتی سمجھا سکیں گے اپنا اہنکار نہیں رکھنا چاہیے کہہ دینا چاہیے ہماری بڑی بہن جی بہت تیکھی ہیں آپ پھر کوئی سمیں آنا تو وہ سمجھائے گی سمجھو کوئی ایسا پریشن نکلتا ہے تو تیکھی بھی اس کا اتر نہیں دے سکتی تو بولنا چاہیے ہم سب پڑھ رہے ہیں انت تک پڑھتے رہیں گے گوہا سے گوہا نالج سنتے رہیں گے یہ پوائنٹ ابھی ہم کو سمجھائی نہیں گئی ہے یہ تو جرور ہے اتنا سمیں جو پڑھا ہے تو جرور اجن گوہا پوائنٹ رہی ہوئی ہے جو سناتے رہیں گے سکول میں بھی دھیرے دھیرے پڑھایا جاتا ہے ایسے تھوڑے ہی ایک ہی دن میں ساری نالج مل جاتی ہے ویسے یہاں بھی پڑھائی میں یوگ لگانے میں آپ سمان بنانے میں سمیں لگتا ہے باپ دن پرتی دن سہج کر سمجھاتے ہیں بھگوان ایک ہے ان کو ہی سب یاد کرتے ہیں بھگوان ہی ہیوہن ستھاپن کرتے ہیں تو جرور دیپتہ بنانے کے لیے سنگم پر ہی راج یوگ سکھائیں گے تو مینرز بھی ایسے چاہیے جب پاپ ختم ہو تب تو ویجی مالا کا دانہ بنے ٹائم لگتا ہے یہ ہے سہابنا سنگم کا میلا سمجھانا ہے ساری دنیا کے منوشیہ بھگت ہے سادنا کرتے ہیں بھگوان کے لیے کہ وہ پرماتمہ آ کر سبھی کو باپس لے جائے مکتی جیبن مکتی کا گیان دے دے میں دیپتہ دھرم کی ستھاپنا کرے سنیاسی تو سمجھتے ہیں سکھ کاغ بشتہ سمان ہے سو تو جرور اس دنیا کا سکھ ایسا ہے پرانتو کیا بھارت میں کبھی سکھ نہیں تھا سنیاسی تو پسند کرتے ہیں مکتی کو وہ کبھی جیبن مکتی کا گیان دے نہ سکے بھگوان کو ہی آ کر ابھی سب کہتے بھی ہیں کہ ایک مط ہو پرانتو اس دنیا میں تو ایک مط ہو نہ سکے اتھا مطیں ہیں مات پتہ بھائی بہن کاکا ماما آدھی سبھی انیک مط دینے والے ہیں اب ان پر نہیں چلنا ہے ایک کی شریمت پر چلنا ہے بھگوان آ کر ایک شریمت دیتے ہیں رہتے ہیں یہاں تو بہت لڑتے جھگڑتے ہیں شاستروں میں بھی ہے کہ دن میں لڑتے تھے رات کو شیرخن ہو جاتے تھے یہاں بھی بچے سمجھتے ہیں کہ ہمارے میں کرود کا انش آگیا بابا ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں تو تم کو بھی دیکھنا چاہیے سارے دن میں کس کو دکھ تو نہیں دیا کس سے مطبید میں تو نہیں آئے کس سے ایبل تو نہیں بولا جس سے کوئی کو دکھ ہوا ہو ایبل تو کبھی نہیں سننا چاہیے ایسا کچھ دیکھا سنا تو باپ کو بتلانا چاہیے باپ ہی بچوں کو سب سمجھاتے ہیں نہیں تو آدت پکی ہو جائے کوئی میں کوئی بھی گندی آدت ہے تو چھوڑ دینا چاہیے نہیں تو پد مرشت ہو پڑیں گے بادشاہی کے آگے پرجہ کے نوکر چاکر گریب ہی کہیں گے نا یہ مزدور لوگ کیا ہیں بہا بھی مکان بنانے والے تو ہوں گے نا تو باپ سمجھاتے ہیں کبھی لون پانی نہیں ہونا چاہیے کرود کرنا بہت برا ہے جنم جنم ہنطر کے سکھ کو لکیر لگ جاتی ہے اپنے اوپر رحم کرتے رہو گیان مارگ میں مینرز بہت اچھے چاہیے پانچ بھوتوں کو بھگھاتے رہو باپ شریمت دیتے ہیں اور چھوٹ گئی ہیں تو گویا اپنے پر رحم کیا نا اب heavenly god father کا پد پرپ کرانے ہم کو پڑھا رہے ہیں ایسا بدھی میں آتا ہے یہ نشہ رہنا چاہیے جتنا یاد کریں گے اتنی خوشی رہے گی بھل بھگوان کو سبھی تو نہیں جانتے پرنتو نہ جانتے بھی کلیان تو سبھی کا ہونا ہے سبھی کو یہ پتہ پڑ جائے کہ بھگوان آیا ہے تو یہاں بھیڑ مچ جائے چینٹیوں مسل آ کر اکٹھے مل بھی نہ سکے اس لئے بڑا قائدے سے یہ ڈراما بنا ہوا ہے اچھا میٹھے میٹھے سکلہ دے بچوں پرتی مات پتہ روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا کو شردہ بری پریم بری نمستے شکریہ بابا شکریہ بابا شکریہ بابا اس میٹھی 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 مرلی کے لئے دھارنا کے لئے مکھے سار نمبر ایک گیان اور یوگ سیکھ بھگت سے گیانی تو آتما بننا ہے گرست بیوہار میں رہتے مایہ کو جیتنا ہے پویتر جرور بننا ہے نمبر دو گیان مارگ میں بہت اچھے مینرز دھارن کرنے ہیں بہت بہت میٹھا نرہنکاری بننا ہے ایبل باتیں نہیں بولنی ہیں متبھید میں نہیں آنا ہے وردان سمیٹنے کی شکتی دوارہ پیٹی بسترہ بند کرنے والے سمیہ پر ایور ریڈی بھاب ایور ریڈی اسے کہا جاتا جو سمیٹنے کی شکتی دوارہ دے دے کے سمبند پدار سنسکار سب کا پیٹی بسترہ بند کر کے تیار ہوں اس لیے چتروں میں بھی سمیٹنے کی شکتی کو پیٹی بسترہ پیہ کیا ہوا دکھاتے ہیں سنکلب بھی نہ آئے کہ ابھی یہ کرنا ہے یہ بن ہے ابھی یہ رہ گیا ہے سیکن میں تیار سمیں کا بلاوا ہوا اور ایور ریڈی کوئی بھی سمبند بھا پدارت یاد نہ آئے سلوگن پرماتمہ کے گنوں اور شکتیوں کو سویم میں دھارن کرنا ہی مہان تپسیہ ہے پرماتمہ کے گنوں اور شکتیوں کو سویم میں دھارن کرنا ہی مہان تپسیہ ہے اوم شاندی